رج نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کی چوٹی مشرق میں ہے اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں اونٹ والوں اور زمیداروں میں ہوتا ہے جو عموماً گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں اور بکری والوں میں دل جمعی ہوتی ہے قیس نے بیان کیا اور ان سے اقبا بن عمرو ابو مسود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان تو ادھر ہے یمن میں ہاں اور قصاوت اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں کی دمیں پکڑے چلاتے رہتے ہیں جہاں سے شیطان کی چوٹیاں نمودار ہوں گی یعنی ربیعہ اور مذر کی قوموں میں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو دو ایرج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو تین عطا بن ابی رباہ نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرہ شروع ہو یا آپ نے یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو کیونکہ شیطان اس وقت پھیلتے ہیں البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے بلکل اسی طرح حدیث سنی تھی جس طرح مجھے آتانے خبر دی تھی البتہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ کا نام لو صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو چار موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے وحیب نے ان سے خالد نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں کچھ لوگ غائب ہو گئے ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں میرا تو یہ خیال ہے کہ انہیں چوہے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ہے کیونکہ چوہوں کے سامنے جب اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں پیتے کیونکہ بنی اسرائیل کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور اگر بکری کا دودھ رکھا جائے تو پی جاتے ہیں پھر میں نے یہ حدیث کا اب احبار سے بیان کی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کیا واقعی آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کئی مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا اس پر میں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تو پھر کس سے میں تورات پڑھا کرتا ہوں کہ اس سے نقل کر کے بیان کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1305 یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے اوروہ نے انہوں نے عائش رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ چھپکلی کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ موزی جانور ہے لیکن میں نے آپ سے اسے مار ڈالنے کا حکم نہیں سنا تھا اور سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1306 عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ نے بیان کیا ان سے سعید بن مصیب نے بیان کیا اور انہیں ام شریک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1307 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سام کے سر پر دو نقطے ہوتے ہیں انہیں مار ڈالا کرو کیونکہ وہ اندھا بنا دیتے ہیں اور حمل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1308 یہیہ قتان نے بیان کیا ان سے حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بریدہ سام کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور حمل کو ساقط کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1309 ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے ابو یونس قشیری حاتم بن ابی صغیرہ نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سامپوں کو پہلے مار ڈالا کرتے تھے لیکن بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منا کرنے لگے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دیوار گروائی تو اس میں سے ایک سامپ کی کینچلی نکلی آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ سامپ کہاں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے تلاش کیا اور وہ مل گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو میں بھی اسی وجہ سے سامپوں کو مار ڈالا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1310 پھر میلی ملاقات ایک دن ابو لبابا رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتلے یا سفید سامپوں کو نہ مارا کرو البتہ دم کٹے ہوئے سامپ کو جس پر دو سفید دھاریاں ہوتی ہیں اس کو مار ڈالو کیونکہ یہ اتنا زہریلہ ہے کہ حاملہ کے حمل کو گرا دیتا ہے اور آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1311 جریر بن حازم نے بیان کیا اور ان سے نافے نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سامپوں کو مار ڈالا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1312 پھر ان سے ابو لبابا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے پتلے یا سفید سامپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے مارنا چھوڑ دیا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1313 معمر نے بیان کیا ان سے زاہری نے ان سے اوروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور موزی ہیں انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے توہل میں بطری قیولہ ان کا مارنا جائز ہکا چوہا، بچھو، چیل، کووہ اور کاٹ لینے والا کتا صحیح بخاری حدیث نمبر 3314 امام مالک نے خبر دی انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بچھو، چوہ، کات لینے والا کتا کووہ اور چیل صحیح بخاری حدیث عمرتین 1315 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے کسیر نے ان سے آتانے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے برطنوں کو ڈھک لیا کرو مشکیزوں کے موں کو باندھ لیا کرو دروازے بند کر لیا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روح زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں اور سوتے وقت چراغ بجھا لیا کرو کیونکہ موزی چوہا بعض اوقات جلتی بتی کو کھینچ لاتا ہے اور اس طرح سارے گھر کو جلا دیتا ہے ابن جریج اور حبیب نے بھی اس کو عطا سے روایت کیا اس میں جنات کے بدل شیعاتین مذکور ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1316 یحییٰ بن آدم نے خبر دی انہیں اسرائیل نے انہیں منصور نے انہیں ابراہیم نے انہیں علقما نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مقام منا میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آیت والمرسلات عرفہ نازل ہوئی ابھی ہم آپ کی زبان مبارک سے اسے سن ہی رہے تھے کہ ایک بل میں سے ایک ساپ نکلا ہم اسے مارنے کے لیے جھپتے لیکن وہ بھاگ گیا اور اپنے بل میں داخل ہو گیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ سے وہ اسی طرح بچ نکلا جیسے تم اس کے نشان سے بچ گئے اور یہجہ نے اسرائیل سے روایت کیا ہے ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نے ان سے علقما نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح روایت کیا اور کہا کہ ہم آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس صورت کو تازہ بہ تازہ سن رہے تھے اور اسرائیل کے ساتھ اس حدیث کو ابو غیوانہ نے مغیرہ سے روایت کیا اور حفظ بن غیاس اور ابو معاویہ اور سلیمان بن قرم نے بھی عامش سے بیان کیا ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو سترہ عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک عورت ایک بلی کے سبب سے دو زخمیں گئی اس نے بلی کو بان کر رکھا نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی جان بچا لیتی عبدالاللہ نے کہا اور رحم سے عبداللہ نے بیان کیا ان سے سعید مغبری نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1318 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے آرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروہ انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے سائے میں اترے وہاں انہیں کسی ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے حکم دیا ان کا سارا سامان درخت کے تلے سے اٹھا لیا گیا پھر چیونٹیوں کا سارا چھتہ جلوا دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ تم کو تو ایک ہی چیونٹی نے کاٹا تھا فقط اسی کو جلانا تھا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1319 عبید بن حنین نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1320 عوف نے بیان کیا ان سے حسن اور ابن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فاہشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو ایک کنوے کے قریب کھڑا پیاسا ہاں پر رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دپٹہ بان کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا تو اس کی بخشش اسی نیکی کی وجہ سے ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکیس صفیان نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے اس حدیث کو اس طرح یاد رکھا کہ مجھ کو کوئی شک ہی نہیں جیسے اس میں شک نہیں کہ تو اس جگہ موجود ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ نے خبر دی انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور انہیں ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے ان گھروں میں نہیں داخل ہوتے جن میں کتہ یا جاندار کی تصویر ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو بائیس امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیس ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتہ پالے اس کے عمل نیک میں سے روزانہ ایک قرات سواب کم کر دیا جاتا ہے کھیت کے لیے یا مویشی کے لیے جو کتے پالے جائیں وہ اس سے الگ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوبیس صحیح بن یزید نے خبر دی انہوں نے صفیان بن ابی زہیر شنوی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی کتہ پالا نہ تو پالنے والے کا مقصد کھیت کی حفاظت ہے اور نہ مویشیوں کی تو روزانہ اس کے نیک عمل میں سے ایک قرات سواب کی کمی ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچیس عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معامر نے ان سے ہمام نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو ساٹھ ہاتھ لبا بنایا پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمت اللہ انہوں نے ورحمت اللہ کا جملہ بڑھا دیا پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو چھبیس جریر نے بیان کیا ان سے امارہ نے ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے چودھویں کا چاند روشن ہوتا ہے پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ پاخانے کی نہ وہ تھوکیں گے نہ ناک سے آلائش نکالیں گے ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا ان کی انگیچیوں میں خوشبودار اود جلتا ہوگا یہ اود نہایت خوشبودار اود ہوگا ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی سب کی صورتیں ایک ہوں گی یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قدقامت پر ساٹھ ساٹھ ہاتھ اونچے ہوں گے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1327 یحییٰ قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے ان سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا تو کیا اگر عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں بشرتے کہ وہ تری دیکھ لے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر ہنسی آگئی اور فرمانے لگی کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بچے میں ماں کی مشابہت کہاں سے آتی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1328 حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے تین چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ابھی ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے اس پر حضرت عبداللہ نے کہا ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر ارز کیا یا رسول اللہ یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تحمتیں دھرنی شروع کر دیں گے چنانچہ کچھ یہودی آئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں سارے یہودی کہنے لگے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا انہوں نے کہا اللہ تعالی انہیں اس سے محفوظ رکھے اتنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بڑترین اور سب سے بڑترین کا بیٹا ہے وہی وہ ان کی برائی کرنے لگے سحی بخاری حدیث تمرتین ہزار تین سو انتیس معمر نے خبر دی انہیں حمام نے اور انہیں حضرت ابو حوریرہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا عبدالرزاق کی روایت کی طرح کہ اگر قوم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑا کرتا اور اگر ہوا نہ ہوتی تو عورت اپنے شوہر سے دغان نہ کرتی سحی بخاری حدیث تمرتین ہزار تین سو تیس حسین بن علی نے بیان کیا ان سے زائدہ نے ان سے مائسرہ عشدعی نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حوریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وسیعت کا ہمیشہ خیال رکھنا کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص اسے بلکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑی ہی رہ جائے گی پس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو عورتوں سے اچھا سلوک کرو سحی بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو اکتیس زید بن وحب نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ سچوں کے سچے تھے کہ انسان کی پیدائش اس کی ماں کے پیچ میں پہلے چالیس دن تک پوری کی جاتی ہے پھر وہ اتنے ہی دنوں تک القا یعنی غلیز اور جامد خون کی صورت میں رہتا ہے پھر اتنے ہی دنوں کے لیے مزغا گوشت کا لوتھڑا کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر چوتھے چلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے پس وہ فرشتہ اس کے عمل اس کی مدت زندگی روزی اور یہ کہ وہ نیک ہے یا بد کو لکھ لیتا ہے اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے پس انسان زندگی بھر دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا اسی طرح ایک شخص جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ دوزخیوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو بتیس حمد بن زائد نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبی بکر بن انس نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ماں کے رحم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے رب یہ نطفہ ہے اے رب یہ مزغا ہے اے رب یہ القا ہے پھر جب اللہ تعالی اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اے رب یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے اے رب یہ بد ہے یا نیک اس کی روزی کیا ہے اور مدت زندگی کتنی ہے چنانچہ اسی کے مطابق ماں کے پیٹھی میں سب کچھ فرشتہ لکھ لیتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو تین تیس شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عمران جونی نے اور ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا جسے دوزخ کا سب سے حل کا عذاب کیا گیا ہوگا اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اسے بدلے میں دے سکتا تھا وہ شخص کہے گا کہ جی ہاں اس پر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا روزِ ازل میں کہ میرا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا لیکن جب تو دنیا میں آیا تو اسی شرک کا عمل اختیار کیا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو چونتیس عبداللہ بن مراہ نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مصعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابل کے نام عمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے کیونکہ قتل ناحق کی بناس سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو پیتس لیس بن سعاد نے روایت کیا یحجہ بن سعید انساری سے ان سے عمرہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ روحوں کے جھنڈ کے جھنڈ الگ الگ تھے پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے اور جو وہاں غیر تھی یہاں بھی وہ خلاف رہتی ہیں اور یحجہ بن عیوب نے بھی اس حدیث کو روایت کیا کہا مجھ سے یحجہ بن سعید نے بیان کیا آخر تک صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو چھتیس سالم نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ سنانے کھڑے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق سنا بیان کی پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈر آیا ہو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈر آیا تھا لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے بھی اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانہ ہوگا اور اللہ تعالی اصائب سے پاک ہے صحیح بخاری حدیث امر تین ہزار تین سو سنتیس شیبان نے بیان کیا ان سے یہیہ نے ان سے ابو سلمانے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونہ میں تمہیں دجال کے مطالق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی وہ کانہ ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈر آیا تھا صحیح بخاری حدیث امر تین ہزار تین سو آر تیس ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام بارگاہِ الہی میں حاضر ہوں گے اللہ تعالی دریافت فرمائے گا کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام ارز کریں گے میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت اب اللہ تعالی ان کی امت سے دریافت فرمائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا وہ جواب دیں گے نہیں ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں چنانچہ ہم اس بات کی شہدت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام خداوندی اپنی قوم تک پہنچایا تھا اور یہی مفہوم اللہ جلل ذکرہو کے اس ارشاد کا ہے کیا اور اسی طرح ہم نے تمہیں امتِ وست بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور وست کے معنی درمیانی کے ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1349 ابو حیان یحیٰ بن سعید نے بیان کیا ان سے ابو زرعانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا آپ نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا اس طرح کہ دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا ایک شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے کیونہ کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو اللہ پاک کی پارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لیے جائے کچھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ دادا آدم علیہ السلام اس کے لیے مناسب ہیں چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے باوہ آدم آپ انسانوں کے دادا ہیں اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی ملائکہ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا اور جنت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا تھا آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس ترجہ الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں وہ فرمائیں گے کہ گناہگاروں پر اللہ تعالیٰ آج اس درجہ غزبناک ہے کہ کبھی اتنا غزبناک نہیں ہوا تھا اور نائندہ کبھی ہوگا اور مجھے پہلے ہی درخت چننت کے کھانے سے منع کر چکا تھا لیکن میں اس فرمان کو بجا لانے میں کوتا ہی کر گیا آج تو مجھے اپنی ہی پڑی ہے نفسہ نفسی تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ ہاں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ نوح علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام آپ آدم علیہ السلام کے بعد روح زمین پر سب سے پہلے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کہہ کر پکارا ہے آپ ملائحظہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہم کیسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیجئے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے نفسہ نفسی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جاؤ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کی شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا پھر آواز آئے گی اے محمد سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی مانگو تمہیں دیا جائے گا محمد بن عبیداللہ نے ویان کیا کہ ساری حدیث میں یاد نہ رکھ سکا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چالیس ابو احمد نے خبر دی انہیں صفیان نے انہیں ابو اسحاق نے انہیں اسود بن یزید نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فحل میں مددکر مشہور قرد کے مطابق ادغام کے ساتھ تلاوت فرمائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتالیس عبداللہ نے خبر دی انہیں یونس نے خبر دی اور انہیں زہری نے دوسری سند اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے عمبسہ نے ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھولی گئی میرا قیام ان دنوں مکہ میں تھا پھر جبریل علیہ السلام اترے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریس تھا اسے میرے سینے میں انڈیل دیا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے کر چلے جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو پوچھا کہ کون صاحب ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں جبریل پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں اب دروازہ کھلا جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی کچھ انسانی روحیں ان کے دائیں طرف تھیں اور کچھ بائیں طرف جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی نیک بیٹے میں نے پوچھا جبریل یہ صاحب کون بزرگ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ انسانی روحیں ان کے دائیں اور بائیں طرف تھیں ان کی اولاد بنی آدم کی روحیں تھیں ان کے جو دائیں طرف تھیں وہ جنتی تھیں اور جو بائیں طرف تھیں وہ دوزخی تھیں اس لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے اس آسمان کے داروغہ سے بھی انہوں نے کہا کہ دروازہ کھلو انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے پھر دروازہ کھولا انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر عدریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا لیکن انہوں نے ان انبیاء کرام کے مقامات کی کوئی تخصیص نہیں کی صرف اتنا کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو آسمان دنیا پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے پر اور حضرت انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ پھر جبریل علیہ السلام عدریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عدریس علیہ السلام ہیں پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا انہوں نے بھی کہا خوش آمدید، نیک نبی، نیک بھائی میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے میں نے پوچھا یہ کون ہیں جواب دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں ابن شہاب سے زہری نے بیان کیا اور مجھے عیوب بن حضم نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو حبہ انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے کر چڑھے اور میں اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سننے لگی تھی ابو بکر بن حضم نے بیان کیا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالی نے پچاس وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کی میں اس فریضے کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمت پر کیا چیز فرض کی گئی ہے میں نے جواب دیا کہ پچاس وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی عمت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر مراجعت کریں پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصہ کی پھر کمی کر دی پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی عمت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں پانچ وقت کی کر دی گئیں اور سواب بعض نمازوں ہی کا باقی رکھا گیا ہمارا قول بدلہ نہیں کرتا پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنے چاہیے لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور صدرت المنتحہ کے پاس لائے جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس طرح کو چھپا رکھا تھا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گمبت بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1342 شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے مجاہد نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خندق کے موقع پر پروہ ہوا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوہ ہوا سے حلاک کر دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1343 ابن کسیر نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابن ابی نعیم نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا تو آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا اقرہ بن حابس ہنزلی سم المجاشری آئینہ بن بدر فزاری زید تائی بنو نبہان والے اور القمہ بن علاسہ آمری بنو کلاب والے اس پر قریش اور انصار کے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بڑوں کو تو دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ان کے دل ملانے کے لیے انہیں دیتا ہوں کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں پھر ایک شخص سامنے آیا اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھی کلے پھولے ہوئے تھے پہشانی بھی اٹھی ہوئی تھی داڑھی بہت گھنی تھی اور سر مڈا ہوا تھا اس نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کے نافرمانی کروں گا تو پھر اس کی فرما برداری کون کرے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے روح زمین پر دیانت دار بنا کر بھیجا ہے کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے اس شخص کی اس گستاخی پر ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی میرا خیال ہے کہ یہ حضرت خالد بن ولید تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے روپ دیا پھر وہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نسل سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بعد اس کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہے تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم آدھ کا عذاب الہی سے قتل ہوا تھا کہ ایک بھی باقی نہ بچا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چو چو والس اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ آیت فحل میں مددکر کی تلاوت فرما رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو پینٹالیس لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے ان سے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ملک عرب میں اس مرائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہیں آج یا جوج ما جوج نے دیوار میں اتنا سراخ کر دیا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقہ بنا کر بتلایا ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس کے باوجود حلاق کر دیے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے آپ نے فرمایا کہ جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی صحیح بخاری حجیث سمرتین 1346 مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے وہب نے ان سے ابن تاؤس نے ان سے ان کے والد تاؤس نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھول دیا ہے پھر آپ نے اپنی انگلیوں سے نوے کا عدد بنا کر بتلایا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1347 ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم آدم علیہ السلام ارز کریں گے میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں مستعید ہوں ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو حضرت آدم علیہ السلام ارز کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرہ دے گی اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدھوچی کے عالم میں دیکھو گے حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار دوزخی یا جوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے ایک تہائی ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال یا جتنے کسی سیاہ بال کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹالیس مغیرہ بن نومان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم اور بن خطنہ اٹھائے جاؤگے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائیں گے یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے سورہ انبیاء اور انبیاء میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا اور میرے اصحاب میں سے باز کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو میں پکار اٹھوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں میرے اصحاب لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کوفر اختیار کر لیا تھا اس وقت میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جب تک میں ان کے ساتھ تھا ان پر نگران تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد الحکیم تک صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو انانچاس عبد الحمید نے خبر دی انہیں ابن ابی زعب نے انہیں سعید مقبری نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجئے وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے وہ دیکھیں گے تو ایک زباہ کیا ہوا جانور خون میں لٹھڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو پچاس موسیقی